بے پال، ٹیسلا، سپیس ایکس گزشتہ دو دہائیوں میں ایلون مسک نے اربوں ڈالر مالیت کے کئی کاروبار شروع کیے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مسک نے بچپن ہی میں اپنا راکٹ ڈیزائن کر لیا تھا اور وہ بچپن میں ویڈیو گیمز کی کوڈنگ بھی کرتے تھے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں انسانیت کو بچانے کے تین اہم مشنز کیا ہیں ایلون مسک 28 جون سن انیس سو ہکتر کو پریٹوریا ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے ان کی والدہ مایا ایک موڈل اور ماہر غزائیات تھی جبکہ ان کے والد ایرل الیکٹرو میکینیکل انجینئر بھی تھے اور پائلٹ بھی مسک کا ایک بھائی کمبل اور بہن ٹوسکا بھی ہے مسک بچپن ہی سے کتابی کیڑے تھے انہوں نے نو سال کی عمر میں پورا انسائیکلوپیڈیا بریٹینی کا پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد کلاسی کی لارڈ آف رنگز بھی بائی دو وے الیمنٹری سکول ہی میں مسک راکٹوں سے متاثر تھے اور تب گھر ہی میں راکٹ کا موڈل بھی بنا لیا تھا مسک کی آیا ان کے اس خطرناک شوق سے کچھ سیادہ پریشان دکھائی نہیں دیں وہ مجھ پر نظر نہیں رکھتی تھی میں کتابیں پڑھتا بارود سے کھیلتا اور راکٹ بناتا اور جان لیوہ کام کرتا تھا حیران ہوں کہ میری انگلیاں سلامت ہیں مسک دس سال کے تھے جب ان کی والدہ کی طلاق ہو گئی مسک نے والد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا جس پر وہ بعد میں پشت آئے بھی گھر سے باہر بھی ان کی زندگی آسان نہیں تھی کمبل بتاتے ہیں کہ الیمنٹری سکول میں مسک کو اتنی بری طرح بولی کیا گیا کہ والدین نے انہیں دوسرے سکول میں داخل کرا دیا اسی واقعے کے بعد مسک کی دلچسپی کمپیوٹرز میں بڑی اور انہوں نے پروگیمنگ سیکھنا شروع کر دی بارہ سال کی عمر میں مسک نے سائنس فکشن سے متاثرہ سپیس کیم بلاسٹر بنائی اور اسے فروغ بھی کیا گرچہ مسک اسے معمولی گیم قرار دیتے ہیں تہم تب ساؤتھ افریقی کمپنی نے اس کا سورس کوڈ شائع کیا اور مسک کو پانچ سو امریکی ڈالر ادا کیے سترہ سال کی عمر میں مسک والد کی مرضی کے خلاف اور ساؤتھ افریقہ میں لازمی فوجی تربیت سے بچنے کے لیے عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا چلے گئے کینیڈا میں وہ تین برس سے کم عرصہ مقیم رہے جس کے بعد وہ امریکہ منتقل ہو گئے سن 1992 میں مسک نے پینسلوینیا یونیورسٹی سے فیزکس اور بزنس کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی گریجویشن کے بعد وہ انرجی فیزکس میں پی ایش ڈی کرنے کلیفورنیا کی سٹینفورڈ یونیورسٹی پہنچے لیکن دو دن بعد ہی انہوں نے تعلیم چھوڑ دی اور کلیفورنیا میں اپنی پہلی کمپنی زپ ٹو شروع کی بھائی کمبل اور ریل سٹیٹ ڈیولپر گریگ کوری کے ساتھ مل کر شروع کی گئی اس کمپنی میں مسک نے آن لائن سٹی گائیڈ بنائی زپ ٹو نے انہیں راتوں رات کرول پتی بنا دیا اور چار سال بعد انہوں نے یہ کمپنی دو سو ستر ملین ڈالر میں فروخت کی فاسٹ فارورڈ اور اب مسک کی دولت اندازن باون بلین یورو ہے فوربز کے مطابق وہ دنیا کے سولویں امیر ترین شخص ہیں اب تک مسک نے سپیس ایکس اور پے پال سمیت کئی کمپنیاں بنائی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ مسک کے چھے بیٹے ہیں سابقہ بیوی کینیڈین مصنفہ جیسٹن ویلسن سے ان کے پانچ بچے ہیں اور ایک بیٹا موجودہ پارٹنر کینیڈین مزیشن گرائمز کے بطن سے چار مئی دوہزار بیس کو گرائمز اور مسک کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام انہوں نے ایکس ایش اے ٹویل رکھا ریاست کلیفورنیا نے کہا کہ نمبر کے ساتھ نام نہیں رکھا جا سکتا دونوں نے بدل کر ایکس ایش اے یہ رکھ دیا مسک کے بارے میں کئی باتیں آپ پہلے سے جانتے تھے تو یہ تین حقائق آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے ٹیسلا کے پانی ہر کوئی ٹیسلا کو مسک سے جوڑتا ہے لیکن انہوں نے یہ کمپنی شروع نہیں کی تھی ٹیسلا کی شروعات مارٹن ایبرہارڈ اور مارک ٹرپنگ نے کی تھی مسک نے دوہزار چار میں ٹیسلا کے پہلے پروجیکٹ کی فیننسنگ کی اور بورڈ آف ڈریکٹرز کے چیرمن بنے اہم سرمایہ کاری اور دلچسپی کی وجہ سے مسک کو ٹیسلا کا شریک بانی قرار دیا جاتا ہے دلچسپ بات دوہزار انیس تک مسک کو دنیا میں کسی کار کمپنی کے طویل ترین عرصے تک سی ایو رہنے کا اعزاز بھی مل گیا آئرن مین سپر ہیرو ٹونی سٹارک یعنی آئرن مین بھی مسک سے متاثر تھے آئرن مین کا کردار نبھانے والے رابرڈ ڈاؤنی جنئر مسک کے ساتھ بیٹھ کر اس کردار کے بارے میں جاننا چاہتے تھے آئرن مین پارٹ ٹو کی فلمنگ بھی سپیس ایکس کے ہیڈکوارٹرز میں ہوئی بلکہ مسک نے فلم میں کیمیو اپیرنس بھی دی پیدائشی انٹرپینوہ سولہ سال کی عمر میں مسک نے اپنے بھائی اور کزنز کے ساتھ مل کر اپنے سکول کے قریب ہی مارکٹ یا آرکٹ بنانے کا فیصلہ کیا انہیں قرضہ بھی مل گیا ٹھیکی بھی دے دئیے گئے لیکن پھر سٹی پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے ان کی کم عمری کی وجہ سے یہ منصوبہ روک دیا لیکن ظاہر ہے کاروبار شروع کرنا مسک کی زندگی میں کبھی مشکل نہیں رہا پی پال کے بعد سے مسک نے جتنے کاروبار کیے وہ انسانیت کے وجود کو لاحق تین خطروں سے متعلق ہیں محولیاتی خطرہ ایک زمین پر رہنے کا خطرہ اور انسانی نسل کے مادوم ہو جانے کا خطرہ مسک کے تین مشنز محولیاتی خطرہ ہماری طرح مسک بھی محولیاتی تبدیلیوں کے باعث پریشان ہے ان کی کمپنیز ٹیسلا موٹرز سولر سٹی اور دی بورنگ کمپنی کلائمٹ رسک پر کام کرتی ہیں ٹیسلا کی الیکٹرونک گاڑیاں دی بورنگ کمپنی کی ہائپر لوپس ٹننلز زہریلی گیسوں کا اخراج کم کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور سولر سٹی جہاں شمسی طوانائی کی ترویج پر ایک زمین پر انحصار کا خطرہ مسک کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک زمین پر انحصار کرتے رہے تو انسانوں کی بقا کو خطرہ ہوگا انہیں یقین ہے کہ جلد یا بدیر ایٹمی جنگ یا قدرتی آفت زمین پر ہمارا وجود ختم کر سکتی ہیں سپیس ایکس خلام سفر کو سستہ اور آسان بناتی ہے لیکن مسک کا اصل مقصد کسی اور سیارے کی تلاش ہے انسانی نسل ختم ہونے کا خطرہ مسک اور دیگر ماہرین کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل جنرل سپر انٹیلیجنس مشین انسانوں سے زیادہ ذہین ہو کر انسانوں کیلئے خطرہ بن سکتی ہیں اسی مقصد کیلئے سن 2015 میں انہوں نے نوٹ فار پروفٹ کمپنی اوپن اے آئی کی بنیاد رکھی یہ کمپنی جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر تحقیق کے نتائج تک مفت رسائی دیتی ہے اس کا مقصد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو محفوظ بنانا اور طاقتور ٹیک کمپنیوں کی منوپلی ختم کرنا ہے اور مسک کی کمپنی نیورو لینک ایک نیورو ٹیکنولوجی سٹارٹ اپ کمپنی ہے جو انسانی ذہن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تعلق اور نیورو لوجیکل ڈس آرڈر کے اثرات پر کام کر رہی ہے مسک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اور ٹیک ٹائٹنز کی اگلی قسم میں آپ کس شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور ہاں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے موسیقی